یہ سارا نظام اللہ نے کس کے لئے پیدا کر رکھا ہے؟ میرے لئے میرے لئے انسان کے لئے یہ چاند کیوں پیدا کیا؟ سورج کیوں پیدا کیا؟ زمین میں جو بادل آتے ہیں وہ کیوں آئے؟ سب کا اہلہ کے لئے تا تو نانے بکفاری اور بغفنت تک ہو رہی تاکہ ترے ہاتھ میں ایک روٹی آ جائے اور روٹی کو تُو غفلت کے ساتھ نہ کھائے بلکہ اللہ کو یاد کر کے کھائے يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمًا داخل ہو کر کھائے یہ سوچ کائنات کے اندر یہ سوچ اگر یہ سوچ صحیح معنی میں اللہ تعالی ہمیں آتا فرما دے تو کائنات کی ہر چیز کے پیچھے علم یا کے جلوہ نظر آئے گا اس دیوار کے پیچھے اس مکان کے پیچھے اس باغ کے پیچھے ان پہاڑوں کے پیچھے ان دریاؤں کے پیچھے سب جگہ اللہ کا جلوہ نظر آئے گا اگر انسان سوچنے والا بن جائے يَتَفَكَّرُونَ فِي قَلْقِ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ سوچے اور دوسرے یہ سوچے کہ سارا کارخانہ جو اللہ تعالی نے بنایا میرے لئے بنایا سارا کارخانہ میرے لئے اللہ تعالی نے تخلیق فرمایا تو میرے ذمہ بھی کوئی فرض ہے کہ نہیں یا یہ کہ میں اسی طرح بس مزے اڑانے کے لئے آیا ہوں یہاں اس کائنات میں میں اس کائنات کے اندر کیا بندہ بن کے آیا ہوں یا خدا بن کے آیا ہوں اور یہ آخر کوئی اس کی انتہا ہونی ہے کہ نہیں ہونی تو یہ ہے ربنا سوچنے کے نتیجے میں بے ساختہ ان کے زبان پر یہ بات آتیے کہ ربنا ما خلقتہ ذا باطلا اے ہمارے پر وردگار یہ سارا نظام آپ نے ایسے ہی بے وجہ پیدا نہیں کر دیا فضول پیدا نہیں کر دیا کیا مطلب کہ اس کا کچھ مقصد ہے مقصد کیا ہے کہ بندہ یہاں پر اللہ کا بندہ بن کر رہے اور اگر کسی نے بندگی کے تحت اپنی زندگی گزاری ہے تو اس کو کچھ سلب یا اللہ تعالیٰ دے میرے مالے اس کو کچھ کچھ انعام بھی دے اور اگر کسی نے ظالم بن کر گزاری ہے اور لوگوں کے حقوق پامال کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا ہے تو اس کو پہ سرزا بھی ملے اگر یہ سرزا اور جزا کا نظام نہ ہو تو کائنات کا مقصد جا ہوا بسیج آتے رہے لوگ اور کھاتے رہے ہیں اور پیتے رہے ہیں اور سو جائیں اور پھر آخر میں جا کے مر جائیں اور قبر میں چلے جائیں مقصد کچھ نہیں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم بے فائدہ پیدا کر دیا اور یہ کائنات وشی چل رہی ہے جس کے کوئی انجام نہیں ہوگا جس کے کوئی انتہا نہیں ہوگی کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کر دیا تھا وَأَنَّكُمْ عَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آوگے یعنی جو شخص بھی اُلُلْ الْعَلْبَاب میں داخل ہو عقل رکھتا ہو اسے اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی اس کائنات کو دیکھنے کے بعد کہ میرا ایک دن حساب کتاب ہونا ہے مجھے یہ کائنات ختم ہو جانی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد جزا و سزا کا نظام شروع ہونا ہے جو ظالم ہوگا اس کو سزا ملے گی جو مظلوم ہوگا اس کی داد رشی کی جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا جنتوں کا جس کا ذکر بار بار قرآن کریم میں آیا ہے اور اگر کسی شخص نے بغاوت کی روش اختیار کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار کی تو اس کو اس کی سزا ملے گی ورنہ یہ کہ بھئی سب ہی کچھ ہو یا ایک شخص جو ہے وہ ظلم کر کے دوسرے پر کی لاشوں پر اپنا محل تعمیر کر رہا ہے اور کر کے چلا گیا وہ جس کے لاش اور محل تعمیر کیا تھا وہ بیچارہ مظلوم نہ اس کے کوئی فریاد رہ سی نہ اس ظالم کا کوئی سزا یہ کوئی معمولی حکمت معمولی سمجھ والا بھی یہ نہیں کر سکتا تو وہ کائنات کا وہ خالق جس نے یہ نظام بنایا ہے بخجر العقول نظام جس کی طرف دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام تقلیق فرمایا وہ ایسے بھی فائدہ پیدا کر دے گا افحسب تم انما خلقناکم عبطا و انکو لئینا لا تردار